موسیقی ماتم تو ان کے لیے یہاں تھا جن کے بیٹے بھائی خامن اور باپ اس بھندے میں آ کر مارے گئے تھے جو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے لیے تیار کیا تھا اس ماتم کے ساتھ ایک دہشت بھی آئی تھی اور یہ دہشت ہر گر میں پہنچ گئی تھی ان کے تیر زہر میں بجے ہوئے ہوتے ہیں کسی کو اس تیر سے خراش بھی آ جائے تو وہ مر جاتا ہے ان کے گھڑے پروں والے ہیں کہتے ہیں ہوا سے باتیں کرتے ہیں ان مسلمانوں کا رسول جادوگر تھا اس کا جادو چل رہا ہے ان ان کے سامنے لاکھوں کی فوج بھی نہیں ٹھائر سکتی سنا ہے دن کے بڑے نرم ہیں جو ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں انہیں وہ گلے لگا لیتے ہیں جس شہر میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے لڑنے والوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں دبی دبی ایسی آواز بھی سنائی دیتی تھی مذہب ان کا سچا معلوم ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں یہی ان کی طاقت ہے جنون سے لڑتے ہیں ان لو لوگوں پر جو حیرت اور دہشت تاری ہو گئی تھی اس میں وہ حق بجانب تھے تم لوگ بسرا کو بھی نہیں بچا سکو گئے جبلہ بن الاہم قہر برے لہجے میں اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا تمہاری بزدلی کو دیکھ کر میں نے رومیوں کو مدد کے لیے بکارا ہے اگر تم مسلمانوں کو شکست دے دیتے تو میں رومیوں کے سینے کودتا ان پر میری دھاک بیٹھ جاتی مگر تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا رومی ہمارے پائے تخت کی حفاظت کرنے آئے ہیں وہ اپنے سالار سالاروں کو کوس ہی رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی ایک فوج بسرا کی طرف بڑھ رہی ہے اتنی جلدی اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا مرجع راحت سے وہ اتنی جلدی بسرا تک کس طرح آ گئے ہیں رومی سالار کو اطلاع دو رومی فوج جو خالد رضی اللہ عنہ کی کامیابیوں کی خبریں سن کر جبلہ بن الاہم کی مدد کو آئی تھی وہ بسرا کے باہر خیمہ زن تھی اس کے سالار کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے تو سالار نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا اس فوج میں عرب عیسائی بھی تھے فوج جو بسرا کی طرف بڑھ رہی تھی وہ خالد رضی اللہ عنہ کی نہیں تھی یہ ایک مسلمان سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کا لشکر تھا جس کی نفری چار ہزار تھی مسلمان لشکر جو شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا یہ اس کا حصہ تھا خلیفت المسلمین رضی اللہ عنہ کے احکام کے مطابق سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کے دوسرے حصوں کو بھی جگجا کر کے اپنی کمان میں لے لیا تھا بسرا پر شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کے حملے کا پسے منظر یہ تھا کہ خلیفت المسلمین رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کو ایک خط لکھا تھا میں نے خالد بن ولید کو یہ کام سونپا ہے کہ رومیوں پر چڑھائی کرے تم پر اس کی اطاعت فرض ہے کوئی کام اس کے حکم کے خلاف نہ کرنا میں نے اسے تمہارا امیر مقرر کیا ہے مجھے احساس ہے کہ دین کے باقی معاملات میں تم خالد سے برتر ہو اور تمہارا رتبہ انچا ہے لیکن جنگ کی جو مہارت خالد کو ہے وہ تمہیں نہیں اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے خالد رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا سالار اعلی مقرر کیا گیا جس وقت خالد رضی اللہ عنہ اپنے رستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو کچلتے جا رہے تھے اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فارغ بیٹھے تھے خالد رضی اللہ عنہ جب مرج راہت کے مقام پر بھی دشمن کو شکست دے آئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دستے دریائے ارموک کے شمال مشرق میں ایک مقام خوران میں تھے ان کے ماتحت دو سالار تھے ایک شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ اور دوسرے یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان رفیقو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دونوں سالاروں سے کہا ہم کس طرح شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا جو ابن ولید کو راستے میں آنے والے ہر دشمن پر حاوی کرتا آ رہا ہے کیا تم نے نہیں سوچا کہ ہم ابن ولید کے کسی کام نہیں آ رہے وہ جون جون آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کی مشکلات خطرناک ہوتی جا رہی ہیں اس کا لشکر تھک کر بحال ہو چکا ہوگا آگے دمشق ہے بسرا ہے غسانی ہیں عیسائی ہیں اور رومی ہیں کیا یہ تینوں یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دیں اور جب وہ مسلسل کوچ اور لڑائیوں سے شل ہو جائیں اور ان کی نفلی کم ہو جائے تو انہیں کسی مقام پر گھیر کر ختم کر دیا جائے رومیوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا سالار یزید نے کہا رومی لڑنے والی قوم ہے اور اس کے سالار عقل والے ہیں خدا کی قسم میں رومیوں کو ایسا موقع نہیں دوں گا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا کیا ہم اتنی دور سے ابن ولید کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بے شک کر سکتے ہیں تُو نے جو سوچا ہے وہ ہمیں بتا ابو عبیدہ شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے کہا اللہ اس کا مددگار ہے ابن ولید کے آگے دمشق اور بسرہ دو ایسے مقام ہیں جہاں رومیوں اور غسانیوں نے اپنی فوجیں جمع کر رکھی ہوں گی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے پہلے کہ سالار عالی ابن ولید بسرہ پہنچے ہم بسرہ پر حملہ کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ رومی اور غسانی بھی تازہ دم نہیں رہیں گے ابن حسنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شرجیل رضی اللہ عنہ سے کہا میں یہ کام تمہیں سونکتا ہوں چار ہزار نفری کافی ہوگی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو ہدایات دی اور بسرہ کو روانہ کر دیا اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مرج راحت سے فارغ ہو چکے تھے اور انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام یہ پیغام دے کر خاصی دروانہ کر دیا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ انہیں بسرہ کے قریب کہیں ملے خالد رضی اللہ عنہ نے مرج راحت کے قصبے کے باہر دو چار روز قیام کیا تھا شرجیل رضی اللہ عنہ چار ہزار مجاہدین کے ساتھ بسرہ پہنچ گئے رومی بسرہ کے باہر خیمزن تھے وہ سمجھے کہ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج ہے ان کے جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ اس فوج کا سالار کوئی اور ہے مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار یہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کی فوج کا ہراول ہے اور پوری فوج پیچھے آ رہی ہے وہ مان نہیں سکتے تھے کہ اتنی فوج اتنے بڑے لشکر کو محاصرے میں لینے آئی ہوگی رومی فوج جس کی تعداد بارہ ہزار تھی قلعے کے اندر چلی گئی بسرہ قلعہ بند شہر تھا شرجیل رضی اللہ عنہ نے قلعے کے قریب مغرب کی طرف کیم کیا اور اپنے لشکر کو کئی دسوں میں تقسیم کر کے قلعے کے ہر طرف متعین کر دیا دو دن گزر گئے رومی اور غسانی قلعے کی دیواروں کے اوپر سے مسلمانوں کو دیکھتے رہے شرجیل رضی اللہ عنہ نے قلعے کے اردگرد کچھ نہ کچھ حرکت جاری رکھی دشمن قلعے سے دور دور بھی دیکھتا تھا اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کی پوری فوج آ رہی ہے اسے اب اپنے جاسوسوں کے ذریعے کوئی خبر نہیں مل سکتی تھی کیونکہ قلعہ محاصرے میں تھا سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی تھے جو صحابہ اکرام وحی لکھتے تھے ان میں شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں اسی حوالے سے انہیں کاتب رسول کہا جاتا تھا شرجیل رضی اللہ عنہ کا زہد و تقویٰ تو مشہور تھا ہی وہ فن حرب و ضرب اور میدان جنگ میں قیادت کی مہارت رکھتے اور کہا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ فن خالد رضی اللہ عنہ سے یمامہ کی جنگ میں پھر آتش پرستوں کے خلاف لڑائیوں میں سیکھا ہے محاصرہ بسرہ کے وقت ان کی عمر ستر سال سے کچھ ہی کم تھی جذبے اور جوش و خروش کے لحاظ سے وہ جوان تھے اور ان کی شہسواری اور تیغزنی جوانوں جیسی ہی تھی محاصرے کا تیسرا دن تھا رومیوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نفری اتنی ہی ہے جس نے محاصرہ کر رکھا ہے اگر مزید فوج نے آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی چنانچہ انہوں نے اپنی بارہ ہزار نفری کی فوج باہر نکال دی نفری کی افراد کے بل پر وہ ایسی دلرانہ کا روائی کر سکتے تھے مسلمان کل چار ہزار تھے شرجیل رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جنگی ترتیب میں کر لیا اس طرح دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں اے رومیوں شرجیل رضی اللہ عنہ نے آگے آ کر بلند آواز سے کہا خدا کی قسم ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے اپنی پہلی شکستوں کو یاد کرو تم ہر میدان میں ہم سے زیادہ تھے خون خرابے سے تم بچتے کیوں نہیں ہماری شرطیں سن لو اور اپنے شہر اور اپنی آبادی کو تباہی سے بچا لو ہم شکست کھانے کے لیے باہر نہیں آئے رومی سالار نے آگے آ کر کہا واپس چلے جاؤ اور زندہ رہو وہ کوئی آر تھے جنہوں نے تم سے شکستیں کھائی ہیں خدا کی قسم ہم لڑائی سے مو نہیں موڑیں گے شرجیل رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا لیکن تمہیں ایک موقع دیں گے کہ سوچ لو آگے آؤ اور ہماری شرطیں سن لو مکالموں اور للکار کا تبادلہ ہوا اور رومی سالاروں نے شرائط پر بات چیت کرنے کا فیصلہ کر لیا ان کا سپہ سالار آگے گیا ادھر سے شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ آگے گائے بول اے مسلمان سالار رومی سالار نے کہا اپنی شرائط بتا اسلام قبول کر لو شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا یہ منظور نہیں تو جزیہ ادا کرو یہ بھی منظور نہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے اور ہم جزیہ نہیں دیں گے لڑائی کے لیے ہم تیار ہیں اس کے ساتھ ہی رومی سالار نے مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا رومیوں کی تعداد تین گناہ تھی شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے چار ہزار مجاہدین کو جنگی ترتیب میں صف آرہ کر رکھا تھا انہیں اپنی نفری کی غلط کا احساس بھی تھا انہوں نے اپنے دونوں پہلوں کو پھیلا دیا تھا تاکہ دشمن گھیرے میں نہ لے سکے رومی جنگجو تھے اور ان کے سالار تجربہ کار تھے وہ مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی ہی کوشش کر رہے تھے لڑائی گھمسان کی تھی شرجیل رضی اللہ عنہ قاسدوں کو دائیں بائیں دوڑا رہے تھے اور مجاہدین کو للکار بھی رہے تھے مجاہدین اپنی روایت کے مطابق بے جگری سے لڑ رہے تھے لیکن رومی بارہ ہزار تھے ان کے سالار انہیں دائیں بائیں پھیلاتے جا رہے تھے شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو انہیں اپنے دستوں کی صورتحال بڑی تشویشناک دکھائی تھی ایسی صورتحال پسپائی کا مطالبہ کیا کرتی ہے لیکن شرجیل رضی اللہ عنہ کی للکار پر مجاہدین کا جوش اور جذبہ بڑھ گیا وہ پسپائی کے نام سے نواقف تھے ان پر جنونی کیفیت تاری ہو گئی اور چار پانچ گھنٹے گزر گئے پھر وہ صورت پیدا ہو گئی جسے شرجیل رضی اللہ عنہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے دشمن کے پہلو پھیل کر مسلمانوں کے پہلووں سے آگے نکل گئے تھے وہ گھیرے میں آ چکے تھے اندر کی طرف نہیں سکڑنا شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں پہلوں کے کمانداروں کو پیغام بھیجے باہر کی طرف ہونے کی کوشش کرو شرجیل رضی اللہ عنہ کی چالیں بیکار ہونے لگیں بے شک مسلمانوں کا جذبہ رومیوں کے نسبت زیادہ تھا لیکن رومی تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ مسلمانوں پر غالب آسکتے تھے اللہ کے پرستاروں شرجیل رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا مسلمانوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا مارکہ بن گیا تھا شرجیل رضی اللہ عنہ کی پکار اور للکار پر مجاہدین نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا جس سے انہیں تقویت ملی لیکن رومی ان پر حاوی ہو گئے تھے مسلمانوں کے جوش اور جذبے میں قہر پیدا ہو گیا تھا رومی فوج مسلمانوں کے عقب میں چلے گئی اب مسلمانوں کا کچھلا جانا یقینی ہو گیا تھا رومی جو مسلمانوں کے عقب میں چلے گئے تھے انہیں اپنے عقب میں گھوڑے سر پٹ دوڑنے کا توفانی شور سنائی دیا انہوں نے پیچھے دیکھا تو سینکڑوں گھوڑے ان کی طرف دوڑے آ رہے تھے ان کے آگے دو سوار تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں ان میں سے ایک کے سر پر جو امامہ تھا اس کا رنگ سرخ تھا وہ خالد رضی اللہ عنہ تھے خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ بسرہ کی طرف آ رہے تھے ان کے راستے میں دمشق آیا تھا لیکن وہ دمشق سے ہٹ کر گزرائے تھے پہلے وہ بسرہ کو فتح کرنا شاہتے تھے یہ اللہ کے اشارے پر ہوا تھا اللہ نے کاتب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار اور دعا سننی تھی خالد رضی اللہ عنہ جب کوچ کرتے تھے تو اپنے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا کرتے تھے بسرہ کی طرف آتے وقت بھی انہوں نے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا تھا خالد رضی اللہ عنہ بسرہ سے تقریباً ایک میل دور تھے جب ان کا ایک شتر سوار جاسوس اونٹ کو بہت تیز دوڑا تھا واپس خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر بسرہ کے باہر رومیوں کے گھیرے میں آ رہا ہے کون ہے وہ سالار خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور سوار دستوں کو ایڑ لگانے اور برچیاں اور تلواریں نکال لینے کا حکم دیا خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو دوسرا سوار گھڑ سواروں کے آگے آگے آ رہا تھا وہ خلیفت المسلمین رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا رومیوں نے مقابلے کی نہ سوچی ان کے سالاروں نے تیزی دکھائی اپنے پہلوں کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنے تمام دستوں کو قلعے کے اندر لے گائے ان کا مسلمانوں کی تلواروں سے کٹ جانا یقینی تھا قلعے میں داخل ہوتے ہوتے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کئی رومیوں کو ختم کر دیا لیکن قلعے کے دروازے بند ہو چکے تھے خالد رضی اللہ عنہ غصے میں تھے انہوں نے ایک حکم یہ دیا کہ زخمیوں اور لاشوں کو سنبھالو اور دوسرا حکم یہ کہ تمام لشکر اکٹھا کیا جائے انہوں نے سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو بلایا ولید کے بیٹے شرجیل رضی اللہ عنہ نے آتے ہی خالد رضی اللہ عنہ سے کہا خدا کی قسم تو اللہ کی تلوار ہے تو اللہ کی مدد بن کر آیا ہے لیکن تو نے یہ کیا کیا ابن حسنہ خالد رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا کیا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ قسمہ دشمن کا مضبوط قلعہ ہے اور یہاں بے شمار فاج ہوگی کیا اتنی تھوڑی نفری سے تو یہ قلعہ سر کر سکتا تھا میں نے ابو عبیدہ کے حکم کی تعمیل کی ہے ابن ولید شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا آہ ابو عبیدہ خالد رضی اللہ عنہ نے آہ لے کر کہا میں اس کا احترام کرتا ہوں وہ متقی و پرہیزگار ہے لیکن میدان جنگ کو وہ اچھی طرح نہیں سمجھتا مورخ واقعی لکھتا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سب خصوصاً خالد رضی اللہ عنہ بزرگو برتر سمجھتے تھے لیکن جس نوعیت کی لڑائیاں جاری تھی ان کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ موضوع نہیں تھے لیکن جہاں نفری کی کمی تھی وہاں سالاروں کی بھی کمی تھی بہرحال مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جذبے اور حوصلے میں کسی سے پیچھے نہیں تھے اور وہ بڑی تیزی سے تجربہ حاصل کرتے جا رہے تھے بسرا پر ان کا حملہ جرت مندانہ اقدام تھا خالد رضی اللہ عنہ قلعے کے باہر اپنی اور شرجین رضی اللہ عنہ کی نفری کا حساب کر رہے تھے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ قلعے کے اندر کتنی نفری ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں چند ایک رومی سپاہی آگئے تھے جو زخمی تھے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے آجانے سے مسلمانوں کی نفری تیرہ ہزار کے قریب ہو گئی تھی لیکن رومیوں، غصانیوں اور عیسائیوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ تھی کیا تم بھی ڈر کر بھاگ آئے ہو قلعے کے اندر جبلہ بن الائحم رومی فوج کے سپاہ سالار پر غصہ جھاڑ رہا تھا کیا تم نے اس فوج کا جو قلعے کے اندر تھی اور شہر کے لوگوں کا حوصلہ توڑ نہیں دیا نہیں رومی سالار نے کہا میں مسلمانوں پر باہر نکل کر حملہ کر رہا ہوں اگر میں ان کے عقب میں گئے ہوئے دستوں کو پیچھے نہ ہٹا لیتا تو ان کے عقب سے مسلمان سالار انہیں بری طرح کٹ دیتے مجھے ان کی نفری کا اندازہ نہیں تھا میں صرف ایک دن انتظار کروں گا ہو سکتا ہے کہ ان کی مزید فوج آ رہی ہو میں انہیں آرام کرنے کی محلت نہیں دوں گا پھر انہیں قلعے کا محاصرہ کر لینے تو جبلہ نے کہا انہیں قلعے کے اردگرد پھیل جانے دو پھر تم قلعے سے اتنی تیزی سے نکلنا کہ انہیں اپنے دستے اکٹھے کر لینے کی محلت نہ ملے اور شہر میں اعلان کرا دو کہ گھورانے کی کوئی وجہ نہیں دشمن کو قلعے کے باہر ہی ختم کر دیا جائے گا قلعے کے اندر ہڑ بانگ ببا تھی شہریوں میں بھگدر اور افراتفری مچی ہوئی تھی رومی فوج کا باہر جا کر لڑنا اور اندر آ جانا شہریوں کے لیے دہشتناک تھا مسلمان فوج کی ڈراؤنی ڈراؤنی سی باتیں تو شہر میں پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی معرخوں کے مطابق رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو آرام کرنے کی محلت ہی نہ دی جائے لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ مسلمان آرام کرنے کے عادی ہی نہیں انہیں اتنی ہی محلت کی ضرورت تھی کہ زخمیوں کو سنبھال لیں اور شہیدوں کی لاشیں دفن کر لیں اگلے روز کا سورج دلو ہونے تک رومی فوج قلعے سے باہر آگئی اور دروازے بند ہو گئے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں کر لیا قلعے کے باہر میدان کھلا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے حسب معمول اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا قلب کی کمان اپنے پاس رکھی اب چونکہ انہیں شرجیل رضی اللہ عنہ کے چار ہزار مجاہدین مل جانے سے ان کے پاس نفری کچھ زیادہ ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے قلب کو محفوظ کرنے کے لیے ایک دستہ قلب کے آگے رکھا اس دستے کی کمان خلیفت المسلمین رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی ایک پہلو کے دستے کے سالار رافع بن عمیرہ اور دوسرے پہلو کے سالار ذرار بن الازور تھے جنگ کا آغاز مسلمانوں کے نعرہ تکبیر شہوا رومی سفہ سالار اپنے قلب کے آگے آگے آ رہا تھا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن ابو بکر جوان تھے خالد رضی اللہ عنہ نے جو ہی ان کے دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سیدھے رومی سالار کی طرف گئے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی نظریں اس رومی سالار پر لگی ہوئی تھیں عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تلوار سونتھ کر اس کی طرف گئے مگر اس کی طرف گئے تو وہ بڑی پھرتی سے آگے ہٹ گیا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے رومی سالار نے گھوڑا موڑا اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پیچھے گایا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے گھوڑا موڑتے موڑتے دیکھ لیا رومی نے وار کر دیا جو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بچا گئے تلوار کا زناٹا ان کے سر کے قریب سے گزرا اب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے تھے رومی گھوڑا مور رہا تھا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے تلوار کا زوردار وار کیا جس سے رومی تو بچ گیا لیکن اس کے گھوڑے کی زین کا تنگ کٹ گیا اور ذرب گھوڑے کو بھی لگی گھوڑے کا خون پھوٹایا اور وہ رومی کے قابو سے باہر نکلنے لگا رومی تجربہ کار جنگجو تھا اس نے بڑی مہارت سے گھوڑے کو قابو میں رکھا اور اس نے وار بھی کیے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ہر وار بچایا اور انہوں نے رکابوں میں کھڑے ہو کر بار کیے تو رومی گھبرا گیا اس کے آہنی خود اور ذرا نے اسے بچا لیا لیکن اپنی ایک ٹانگ کو نہ بچا سکا گھٹنے کے اوپر سے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی تابر توڑ بار اسے مجبور کرنے لگے کہ وہ بھاگے اور وہ بھاگ اٹھا اسے اپنی جان کا غم تھا یا نہیں اسے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ گر پڑا تو اس کا سارا لشکر بھاگ اٹھے گا یہ سوچ کر وہ اپنے لشکر میں غائب ہونے کی کوشش کرنے لگا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اس کے تاقب سے نہ ہٹے وہ ان کے ہاتھ تو نہ آیا لیکن اپنے لشکر کی نظروں سے بھی اوزل ہو گیا خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں پر اس طرح حملہ کیا کہ سالار رافع بن عمیرہ اور سالار ذرار بن الازور کو حکم دیا کہ وہ باہر کو ہو کر رومیوں پر دائیں اور بائیں سے تیز اور شدید حلہ بولیں مجاہدین شدید کا مطلب سمجھتے تھے مورخوں کی تحریروں کے مطابق یہ حملہ اتنا تیز اور اتنا سخت تھا جیسے مجاہدین تازہ دم ہو اور ان کی تعداد دشمن سے دگنی ہو دونوں سالاروں کے دستے دیوانگی کے عالم میں حملہ آور ہوئے مورخ واقدی اور ابن قطعبہ لکھتے ہیں کہ سالار ذرار بن الازور نے جوش میں آ کر اپنی زرہ اتار پھینکی یہ ہلکی سی تھی لیکن جلائی کا آغاز تھا اور گرمی اروج پر تھی ذرار نے گرمی سے تنگ آ کر اور لڑائی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے زرہ اتاری تھی انہوں نے اپنے دستوں کو حملے کا حکم دیا ان کا گھوڑا ابھی دشمن کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ انہوں نے قمیز بھی اتار پھینکی اس طرح ان کا اوپر کا دھڑ بلکل ننگا ہو گیا ایسی خونریز لڑائی میں زرہ ضروری تھی اور سر کی حفاظت تو اور زیادہ ضروری تھی لیکن ذرار بن الازور نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی تھی انہیں اس حالت میں دیکھ کر ان دستوں میں کوئی اور ہی جوش پیدا ہو گیا تھا ذرار رضی اللہ عنہ دشمن کو للکارتے اور ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے ان کے سامنے جو آیا ان کی تلوار سے کٹ گیا وہ سالار سے سباہی بن گئے تھے رافع بن عمیرہ نے رومیوں کے دوسرے پہلو پر حلہ بولا تھا ان کا انداز ایسا غزبناک تھا کہ دشمن پر خوفتاری ہو گیا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ذرار اور رافع نے دونوں پہلووں سے ویسا ہی حلہ بولا ہے جیسا وہ چاہتے تھے اور دشمن کے پہلو عقب کی طرف سکڑ رہے ہیں تو خالد رضی اللہ عنہ نے سامنے سے حلہ بول دیا رومی پیچھے ہٹنے لگے لیکن پیچھے قلعے کی دیوار تھی جو دراصل شہر کی پناہ تھی ان کے لیے پیچھے ہٹنے کو جگہ نہ رہی مجاہدین انہیں دباتے چلے گئے دروازے کھول دو دیوار کے اوپر سے کوئی چل آیا قلعے کے اس طرف کے دروازے کھل گئے اور رومی سپاہی قلعے کے اندر جانے لگے انہیں قلعے میں ہی پناہ مل سکتی تھی مسلمانوں نے دباؤ جاری رکھا اور رومی جم کر مقابلہ کرتے رہے ان میں سے جسے موقع مل جاتا وہ قلعے کے اندر جلا جاتا جو رومی قلعے میں پناہ لینے کو جا رہے تھے وہ ان کی تمام نفری نہیں تھی ان کی آدھی نفری بھی نہیں تھی ان کی آدھی نفری خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں سے نبردازمہ تھی خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھ لیا تھا کہ ان کے پہلوں کے سالاروں نے ویسا ہی حملہ کیا ہے جیسا کہ وہ چاہتے تھے تو انہوں نے دشمن کے قلب پر حملہ کر دیا رومی بڑے اچھے سپاہی تھے وہ پسپاہ ہونے کی نہیں سوچ رہے تھے اور خالد رضی اللہ عنہ انہیں پسپائی کے مقام تک پہنچانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے شجاعت اور بے خوف خیادت کا یہ مظاہرہ کیا کہ گھوڑے سے اتر آئے اور سپاہیوں کی طرح پاپیادہ لڑنے لگے اس کا اثر مجاہدین پر ایسا ہوا کہ وہ بجلیوں کی مانند کوندنے لگے موسیقا موسیقا